اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على رسول الانام سید المرسلین و خاتم النبیین و حبیب الہ العالمین و نور السماوات والارضین اب الزہر محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم وعلى اہل بیده الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المکرمین المیامین واللعن على اعدائهم مجمعین من لیلنا هذا الى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اللہ کی حمد و سنہ اس کی تعریف و تمجید اور اس کے بہترین بندوں پر معصوم اور محبوب بندوں پر درود و سلام بھیجتے ہوئے ناظرین و ناظرات آج کس مجلس میں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہمارے بھائی جناب عبرار حسین شاہ آف اوزلو ناروے اور ان کی زوجہ محترمہ کو کہ انہوں نے اپنے پدر نسبتی مرہوم سید انور حسین شاہ صاحب کی احسالِ ثواب کی مجلس کا احتمام کیا اس وقت آپ مجلسِ ترحیم میں شریک ہوئے ہیں اللہ ہر مؤمن اور مؤمنہ کو اپنے بزرگوں اپنے مرہومین کے لیے مجلس کا احتمام کرنے اور ان کے لیے ثواب کا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ بڑی سعادت ہوتی ہے کہ اپنے مرہومین کو ہم یاد کریں اور ان کی مشکلات کو آسان کرنے کے سامان مہیا کریں انسان سراپا محتاج ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے دنیا میں بھی ضرورت ہوتی ہے اور مرنے کے بعد بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن مرنے کے بعد کی ضرورتیں دنیا کی ضرورتوں سے زیادہ شدید ہیں اس لیے اگر زندہ افراد اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں اور ان کی برزخ کی مشکلات کو آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ قابل ستائش ہیں قابل تحسین ہیں اور یہ سعادت انہیں حاصل ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی ان کے گزر جانے کے بعد ان کے بچے ان کے دوست ان کے عزیز اور ان کے رشتے دار ان کا خیال رکھیں گے اور برزخ کی مشکلات سے انہیں نجات دلانے کی کوشش کریں گے ناظرین ناظرات مجلس ترحیم میں عام طور پر ہم مرہومین کے بہانے اپنی آخرت پر توجہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور یہ کتنا ہی اچھا طریقہ ہے کہ جو معصومین علیہ السلام کی جانب سے ہم تک پہنچا ہے کہ ہم مرہومین کے احسال سواب کے بہانے خود بھی اپنی موت کو یاد کر سکیں موت کے بعد کی مشکلات کا ایک جائزہ لے سکیں اور اپنی قبر کے لیے نور کا احتمام اور انتظام کرنے کی کوشش کریں آج ہم اس مرہوم کے احسال سواب کی مجلس میں چاہیں گے کہ خود اپنی دنیا کو ڈسکور کریں انسان ایک مسافر ہے اور لگاتار سفر کی حالت میں ہے کبھی وہ سمجھتا ہے کہ وہ بلکل سو رہا ہے اور کسی ایک جگہ پر قیام پذیر ہے جبکہ اس کی یہ سوچ اور اس کا یہ خیال غلط ہے کیونکہ وہ لگاتار سفر کی حالت میں ہے اگر ہم اپنی اس دنیا سے پہلے کی دنیا کو ڈسکور کریں اور اس کی دنیا کے بعد والی دنیا کا بھی جائزہ لیں تو ہمیں ساف یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم بطور انسان پانچ دنیا سے گزر کر پانچویں دنیا میں پھر جاکے قیام پذیر ہوتے ہیں اور جب تک کہ وہ پانچویں دنیا تک نہ پہنچے ہم مسلسل حالت سفر میں ہیں سب سے پہلے اللہ سبحانہو تعالی نے ہمیں ایک روح کی دنیا میں روح بنا کر کے چھوڑا اور ہمارا وجود صرف روح کی حد تک تھا اور کوئی ذمہ داری ہم پر آئد بھی نہیں کی گئی تھی ہم عالمِ ارواح میں رہنے لگے سفر عالمِ ارواح سے ہمارا جاری ہوا نسلن بعد نسلن ہماری روحیں ٹرائول کرتی رہیں اور ہماری اس سپریچول جرنی کا ایک اور موڑ آیا جس کو دوسری دنیا کا نام دیا جاتا ہے اور وہ دوسری دنیا ہماری اپنی ماں کی وہ رحم ہے کہ جہاں پر روح سے پہلے ہمارے جسم کو شکل دی گئی اور وہ جسم آہستہ آہستہ بننے لگا اور جسم کے بننے کے ساتھ ہی اس جسم میں ہماری روح ڈال دی گئی اور کچھ عرصے کے لیے ہم اس تنگ اور تاریخ دنیا میں رہنے لگے جس کی مدت میکسیمم نو مہینے اور کچھ دن رہی تو شکمِ مادری میں ہماری جو دنیا تھی وہ محدود تھی تاریخ تھی تنگ تھی اور صرف چند مہینوں کے لیے تھی مگر ہمارا سفر جاری تھا ہم تکامل کی طرف بڑھ رہے تھے ہمارے آزا و جوارے ایک دوسرے کے ساتھ جر رہے تھے طاقت و توانائی اللہ کی جانب سے پا رہے تھے نشو نمہ کا ایک سلسفر تھا جو جاری تھا یہاں تک کہ ہم کو اللہ سبحانہ تعالی نے تیسری دنیا میں بھیج دیا جسے ہم آج اس وقت اس دنیا کے نظاروں کے ساتھ ہم کنار اس تیسری دنیا کو قدر وسی اور قدر طولانی قرار دیا اگرچہ اس تیسری دنیا میں بھی کچھ چھ مہینے کے لیے زندہ رہے اور مر گئے کچھ سال دو سال کے لیے رہے اور مر گئے کچھ جوانی میں مر گئے کچھ ادھیر عمر میں انتقال کر گئے اور کچھ کو اللہ نے لمبی عمر دی سو 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 سال تک بھی وہ زندہ رہ سکے لیکن یہ جو تیسری دنیا ہے یہ گزشتہ دو دنیا سے بڑی بھی ہے اور نرالی بھی ہے نرالی اس اعتبار سے کہ پہلی دو دنیا میں وہ کوئی ذمہ داری ہم پر آئد نہیں ہوئی جو تیسری دنیا میں ہم پر آئد ہوئی ذمہ داری ہم پر تیسری دنیا میں آئد اس لیے ہوئی کہ تیسری دنیا میں ہمارا جسم روح کے ساتھ جڑ کر کے دنیا کے اس تیسرے مرحلے پر ظاہر ہوا اس سے پہلے ہم صرف روح تھے پہلی دنیا میں کوئی ذمہ داری بھی نہیں شکم مادری میں جسم ہمارا بنایا گیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جسم کو روح کے ساتھ ملحق کیا ذمہ داری کوئی نہیں اس لیے کہ تاریخ اور تنگ اور علم و معرفت سے بے بہرہ اس چھوٹی سی زندگی میں ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے سواء اس کے کہ روح کو جسم کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جوڑا جائے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہی کام تھا ہم کسی بھی ذمہ داری سے بری اور سبک دوش تھے اب اس تیسری دنیا میں اللہ نے ہمیں جسم بھی دیا ہے روح بھی دیا ہے اور محلت بھی دی ہے طاقت بھی دی ہے فیسیلیٹیز بھی دی ہیں اور اندر سے بھی اللہ کی جانب سے نمائندے کو رکھا ہے جس کا نام عقل ہے اور باہر سے بھی ہماری ہدایت کا انتظام اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا ہے نبیوں کی شکل میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہماری ہدایت کے لیے آئے اس کے بعد حادیوں کا سلسلہ رہا معصومین کے بعد علماء کرام کا سلسلہ رہا علم و معرفت سے ہمیں ہم کنار کیا گیا معرفت کا بہت واضح پیغام ہم تک پہنچایا گیا نتیجے میں ہم ذمہ دار ہوئے جیسے ہی بالغ ہوئے نکیر اور منکیر دو فرشتے ہمارے کاندھوں پر سوار کر دئیے گئے کہ اب اس کی ہر حرکت کو نوٹ کرنا اچھا کرے تو بھی لکھنا برا کرے تو بھی لکھنا چپ ہو جائے تو بھی لکھنا بولے تو بھی لکھنا جو بھی ہماری حرکت ہے ہماری باقاعدہ فلمنگ کا آغاز اللہ تعالیٰ نے کرا دیا بالغ ہونے تک بھی پھر ہم بغیر کسی ذمہ داری کے بلکل ہی بے جھجک زندگی کرتے رہے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں رہی لیکن بالغ ہونے کے بعد سے لے کے جب تک اس تیسری دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں ذمہ داریوں کا سلسلہ بھی لگاتار جاری و ساری ہے ناظرین ناظرات اس تیسری دنیا کو بعد میں آنے والی چوتھی اور پانچویں دنیا کا پیش خیمہ قرار دیا گیا توجہ سے سنیے گا ہماری اس تیسری دنیا کو جو درمیان میں ہے اس دنیا کی پہلے دو دنیا جہاں سے ہم گزر کے آئے اور اس دنیا کے بعد دو اور دنیا جو ہاں پر ہمیں منتقل کیا جائے گا درمیان میں ہمیں ایک موقع اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا اور وہ یہ ہے کہ تم کو ہم اختیار دیتے ہیں طاقت دیتے ہیں قوت دیتے ہیں جو تمہیں چاہیے وہ فراہم کرتے ہیں بن مانگے بھی دیتے ہیں مانگنے پر بھی دیتے ہیں سب کچھ دیتے ہیں تاکہ تم اپنی اس زندگی کا مقصد پورا کرو تاکہ تم اپنے پرپس آف لائف کو اچیو کرو پرپس آف لائف کیا ہے آج انسان اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی فلسفہ پوچھے تو بتانے کے لیے بہت چوکنہ تراق نظر آتا ہے مگر خود اس کے پرپس آف لائف کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو بلکل ہی خاموش نظر آتا ہے بہت کم انسان ہیں جو جانتے ہیں کہ ان کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ماغررہ کبی رب کل کریم کس چیز نے تمہیں اپنے کریم پروردگار سے مو مونے پہ مجبور کیا تم کیوں اس طرح غافل ہو گئے غفلت کا شکار کیوں ہو گئے کیوں تم لگاتار بے خبری کی دنیا میں رہنے لگے ہو جبکہ تمہیں اللہ نے عقل دیا ہے شعور دیا ہے تم سمجھو کہ اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے کیا تم کسی جانور کی طرح ہو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ایوہ الانسان اتزامو انک جرم صغیر کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم کسی معمول چھوٹے سے کیڑے کی طرح ہو نہیں وفی کنطو عالم الاکبرو جبکہ تمہارے اندر ایک بہت بڑی دنیا ہے اس کو ڈسکور کیوں نہیں کرتے انسان اختیار کے ساتھ اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا مقصد پورا ہوتا ہے اگر انسان اپنی مرضی سے اطاعت پروردگار میں رہتا ہے تو اس کا مقصد پورا ہوتا ہے اگر انسان اپنی خواہش کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی اختیار کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے میں مصروف ہوتا ہے تو کامیاب اور کامران ہوتا ہے اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی چھوڑ دیتا ہے بندوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہتا ہے شیطانی خواہشات کو اپنانے لگتا ہے تو وہ پھر ہلاک ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے اور اس کی بعد والی دنیا بھی اس دنیا میں اس نے جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے ناظرین ناظرہ اليوم یوم العمل وَلَا حِسَاب وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَل یہ جو تیسری دنیا ہے جس میں ہم رہنے لگے ہیں اس دنیا میں ہمیں عمل ہی عمل کرنا ہے اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کہاں قدا کرنا ہے بندگی پروردگار میں زندگی کو صرف کرنا ہے اس نے ایک امانت زندگی نام کی ہمارے حوالے کی ہے اس امانت کو صحیح سلامت اس تک لوٹانا ہے جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو تو ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم کہاں جانے والے ہو تو کہیں گے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ کی جانب سے آئے اور اللہ کی جانب ہی لوٹ کر جانے والے ہیں تو پھر ہماری اس تیسری زندگی میں اپنی کسی مرضی سے ہمیں نہیں چلنا ہے بلکہ اپنی مرضی کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی کے مطابق ڈھالنا ہے ذمہ داری کوئی بہت بڑی نہیں صرف انسان جان لے کہ اس کا رب اس سے صرف یہی مطالبہ کرتا ہے کہ جو بھی کرو اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق کرو ناظرین ناظرات مومنین و مومنات ہم بحمد اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت کے قائل معتقد ہیں اس کی وحدانیت اس بات کا اعتقاد راسخ ہے کہ ہم اسی کے بندے ہیں اسی کی بارگاہ میں لوٹے جانے والے ہیں اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کو اپنی کامیابی کا واحد ذریعہ قرار دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ صف کی فسلت کی آیت نمبر تیس میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ سبحانہ وتعالی ہے اور کوئی نہیں ہے نہ پونڈ کے سامنے جھکتے ہیں نہ ڈالر کے سامنے جھکتے ہیں نہ ریال اور درہم کے سامنے جھکتے ہیں نہ کسی عہدے سے مرعوب ہوتے ہیں نہ کسی شہرت کے پجاری بنتے ہیں نہ نام و نمود کے چکر میں پڑتے ہیں نہ کسی بڑے آدمی کے سامنے سر جھکاتے ہیں نہ کسی رئیس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں نہ ظالم کو سپورٹ کرتے ہیں کسی ایک مفاد کی خاطر نہ کسی جابر حکومت کے سامنے اپنے گھٹنوں کو ٹیکتے ہیں ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا رب صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ہے کسی اور کو ہم رب نہیں مانتے اگر یہ ہم نے کہا تو دل سے کہا اس پر ڈٹ گئے تو یہ ڈٹنے والی بات جو بات میں آتی ہے وَالَّذِينَ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُونَ پھر اس پر ڈٹ گئے استقامت دکھانے لگے ثابت قدم ہو گئے یہ وہ کون ہے کیا ہر مسلمان ایسا ہے لا الہ الا اللہ کی آواز ہر کوئی لگاتا ہے محمد رسول اللہ کا کلمہ ہر کوئی پڑھتا ہے کیا واقعا اس میں ثبات نظر آتا ہے کیا واقعا اس میں استقامت دکھائی دیتا ہے نہیں اگر ایسا ہوتا تو مسلمانوں میں کوئی ظالم نہ ہوتا نہ ظالموں کی حمایت کرنے والا کوئی ہوتا نہ حکمرانوں کو اپنا آقا ماننے والا کوئی مسلمان ہوتا نہ یزید اور یزیدیوں کی کوئی سپورٹ ہوتی اگر دنیا میں کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استقامت نہیں دکھائی اس ثابت قدمی کو اپنایا نہیں کہہ دیا زبان سے مگر عمل جو زبان سے کہا جا رہا ہے اس کے ساتھ میل نہیں کھاتا کہا سے یہ استقامت حاصل ہوگی جو رسول اور آل رسول سے عشق کرتے ہیں جو محبت اہل بیت اطہار سے سرشار دل رکھتے ہیں ان کے اندر ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے وہ پھر ڈڑ جاتے ہیں وہ کبھی کسی بھی میدان سے بھاگتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے کسی جگہ سے فرار وہ نہیں ہوتے ڈڑ جاتے ہیں محبت ان کو ڈڑ جانے پر مجبور کر دیتی ہے وہ محبت کی جس محبت کو اللہ کے رسول نے روح عبادت قرار دیا ہے بندگی پروردگار کی روح یہ ہے کہ رسول اور آل رسول سے ایسا عشق کرو کہ اس عشق کا ادنا سا اثر یہ ہو کہ تم کسی کے سامنے بھی گھٹنے نہ ٹیکو ثابت قدم بن جاؤ استوار سیسا پلائیوی دیوار کی طرح قرآن کے اسطلاح میں سیسا پلائیوی دیوار کی طلاح پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں مگر قلب مومن کبھی ریزہ ریزہ نہیں ہوتا لوہے سے بھی زیادہ سخت اس لیے کہ لوہا بھی پگل سکتا ہے آگ کی گرمی سے مگر قلب مومن نہیں پگل سکتا ڈٹ جاتا ہے ایسا نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ ایسے ڈٹ جانے والے اپنے بندے کو بغیر سہارے کے چھوڑ دیتا ہے ہرگز نہیں تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں ہمارے بھائی ہماری بہنیں کسی بھی مکتب سے ان کا تعلق ہو قرآن کی اس آواز کو سنو قرآن کا واضح پیغام ہے کہ صرف نبیوں پر ملائکہ نازل نہیں ہوتے صرف وحی نازل کرنے کے لئے ہی ملائکہ نہیں آتے بلکہ ان مؤمنوں کی حفاظت اور ان کی سپورٹ کے لئے بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو رب ماننے کے بعد دھٹ جاتے ہیں استقامت ان کے اندر پائی جاتی ہے تتنزل علیہم الملائکہ ملائکہ آ جاتے ہیں اطراف اور کیا آواز دیتے ہیں اللہ اللہ تخافو ولا تحزنو خوف نہ کھاؤ آندھیاں چلیں یا توفان آئیں دشمنوں کی یلغار ہو یا تم پر تحمتوں کی بوچھار ہو بہت مشکل ہے عزیزو بہت مشکل ہے تیروں کے زخم کھانا آسان ہے مگر لوگوں کی تحمتوں کو برداشت کرنا مشکل ہے ایک بے گناہ انسان کو گنہگار بتایا جائے اور وہ برداشت کرے اور آپے سے باہر نہ ہو جائے نہ شکری نہ کرے اور صبر کا دامن نہ چھوڑے ثابت قدم رہے بہت بڑی بات ہے یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے یہ وہی کر سکتے ہیں کہ جن کو باور ہو چکا ہے کہ ان کا رب انہیں دیکھ رہا ہے اور باور ہو چکا ہے کہ رب ان کی حفاظت کے لئے فرشتے بھیج چکا ہے وہ کبھی کسی کی پرواہ نہیں کرتے چنانچہ ایسے بندوں پر تحمتیں لگانے والے خود مٹ جاتے ہیں مگر تحمتیں لگا کر کے اس مؤمن کو مٹا نہیں سکتے ہیں اس کو اس کی جگہ سے ہلا نہیں سکتے ہیں سات سال سے ہم بہت حقیر طالب میں ہیں میرا وجود کیا ہے کچھ نہیں ہے زیرو ہے زیرو کسی لحاظ سے قابل ذکر نہیں ہے کم من ثنائن جمین لستو حل اللہو نشرتا اس پروردگار کا کس قدر شکر ادا کیا جائے کہ کتنی ایسی تعریفیں اس نے پھیلا دی ہیں جس کے ہم بالکل احل نہیں ہیں مگر ثابت قدمی اور لوگوں کی لگاتار تحمتوں کے باوجود اپنے اس ایمان پر ڈٹے رہنا اور کسی طرح حوصلہ نہ ہارنا حمت نہ ہارنا اتنی سی بات ہے اور کوئی بات نہیں اَن لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا پھر حزن کیا کوئی گالی دے اور میں محضون ہو جاؤں ایمان کہاں ہے اعتقاد کہاں ہے ایران کے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد اس کی جان انقلاب کی جان ایک ایسے ہی مرد مجاہد پر تحریح ہوئی تھی جس کا نام روح اللہ الخمینی جو بچ شکن زمانہ ہے اس کا ایمان بھی ایسے ہی تھا ڈٹ جاتا تھا کوئی خوف نہیں مرہوم آیت اللہ ڈاکٹر بہشتی چیف جیسٹس تھے اور خیانت کرنے والے غدار کچھ سیاستدانوں کی سازش کے نتیجے میں ان کے خلاف توہمتوں کا ایک امبار لگ گیا تھا پروپاگنڈے ان کے خلاف ہونے لگے تھے اس قدر چاروں طرف سے اپنے بھی غیر بھی ان کے بارے میں برا بھلا کہنے لگ گئے تھے کہ وہ استفاہ دینے کے لئے حاضر ہوئے اپنے رہبر کبیر کی خدمت میں کہا میرے امام میں اب استفاہ دیتا ہوں کیونکہ اب برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے کاسے سبر لبریز ہو چکا ہے پائمانہ چھلک چکا ہے اب میں اس سے زیادہ تحمتوں کو برداشت نہیں کر سکتا اس عظیم مرد آہن اس مؤمن حقیقی نے جواب میں یہ کہا بہشتی کیا بس ایمان کی حد اسی مور پر آکے ختم ہو جاتی ہے مجھے دیکھو اگر پوری دنیا خمینی زندہ بات خمینی زندہ بات کے نعرے لگائے خمینی کے چہرے پر ذرا برابر خوشی کی آثار نہیں دیکھو گے کیوں اسے کہ خمینی کو معلوم ہے کہ دنیا کی واہوا کرنے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے اگر رب راضی نہ ہو اور کائنات کا ہر انسان خوش ہو مجھے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے اور سنو کہ اگر پوری دنیا خمینی مرد آباد خمینی مرد آباد کے نعرے لگائے میرے چہرے پر اتنا سا بھی غم کا اثر نہیں دیکھو گے کیوں اسے کہ مجھے معلوم ہے کہ لوگوں کے برا بھلا کہنے سے میرے ایمان پر کوئی فرق آنے والا نہیں اسی لیے کہ ایک دفعہ میں نے اپنے رب کو خدا کے طور پر اللہ کے طور پر تسلیم کیا ہے اور ثابت قدم ہو گیا مجھے کسی بھی اور کی کوئی فکر نہیں ہے کہ مجھے مانے کے نہ مانے ایسا ایمان اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور فرشتے نازل ہوں تو تعجب کی بات نہ ہو بلکہ آکر عجیب بشارت دیتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّتِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُعَدُونَ تمہیں بشارت ہو ایسے مومن تمہیں بشارت ہو کہ تم ثابت قدم تھے جنت کی بشارت ہو اور وہ جنت کے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے اب آئیے اس تیسری دنیا میں ہمیں اللہ پر ایمان اور اس پر ڈڑ جانے کی صفت پیدا کرنی ہے اور جڑ جانے کا واحد رسخہ یہ کہ رسول اور آل رسول سے صحیح معنوں میں عشق کریں انہی کو اپنا رول موڈل تسلیم کریں اس وحسنہ ان سے بہتر کوئی اور نہیں ان کے اوپر اگر ہم نقش قدم پر چلتے رہیں گے ہم بھی ڈڑ جائیں گے کبھی کسی کے سامنے گھٹے نہیں ٹیکیں گے نتیجے میں فرشتے ہم پر نازل ہوں گے اب ہماری زندگی کا خاتمہ جب ہوگا تو روح ہماری جسم سے جدہ ہو جائے گی اس تیسری دنیا سے چوتھی دنیا کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں منتقل کرے گا مرنے کو اسی لیے انتقال کہا جاتا ہے ٹرانسفریشن کو انتقال کہتے ہیں ٹرانسفر ہو جانے والے کو منتقل ہونے کہتے ہیں ناظرین و ناظرات سورہ جمعہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَّبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کہ موت وہ ہے کہ جسے تم بھاگتے ہو جبکہ تم موت ہی کی آغوش میں گرنے والے ہو موت سے تم بھاگ نہیں سکتے ہو وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجِ مُشَيَّدَةِ تم چاہے وہ مضبوط گمبدوں میں چھپ جاؤ موت تمہیں آکر پکڑ لے گی اَنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمُوتِ تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں درک کر لے گی پکڑ لے گی تو ایسی صورت میں موت سے تم بھاگتے نہیں ہو بلکہ موت کی آغوش میں جا کے گرتے ہو یہ قرآن ہے اب قرآن کا وارث اور قرآن کا حامل مولا کائنات کا جملہ سنو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تمہاری ہر سانس تمہیں تمہاری موت سے قریب کر رہی ہوتی ہے تم اس کو خبر اس کی خبر نہیں رکھتے اس پر توجہ نہیں کرتے ہر سانس مجھے میری موت کے قریب کر رہی ہے میں بھاگ موت سے کیسے جا سکتا ہوں کیسے میں بھاگ سکتا ہوں جبکہ ہر لمحہ موت کے میں قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہوں ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ پھر یہی موت ہے کہ مجھے اس دنیا سے اٹھا کر کے عالمِ شہادت و غیب یعنی پروردگار کی بارگاہ میں پہنچا دیتی ہے پھر کیا ہوتا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو کچھ بھی تم نے کیا تمہارے سامنے آ جائے گا ایک فلم تمہاری پوری زندگی کی پرائیویٹ کمرے میں تھے جو کچھ کرتے رہے وہ بھی فلم ویڈیو اس کی بھی بنی تنہائی میں تھے سفر میں تھے حضر میں تھے گھر میں تھے گھر کے باہر تھے مسجد میں تھے مسجد کے باہر تھے تم جہاں بھی تھے جو کچھ بھی کرتے رہے پوری فلم تیار ہو گئی ہے اور جیسے ہی موت آئے گی اور ہمیں جسم کو روح سے جدا کر کے اس دنیا میں لے جائے گی جس کو ہم چوتھی دنیا کہتے ہیں جس کا نام عالم برزخ ہے برزخ کی زندگی میں ایک بار پھر ہم روح سے جسم سے جدا صرف روح کے طور پر تنہا ہو جانے والے ہیں اور ہمارے سامنے تیسری دنیا جو ہمیں ملی تھی اس کی ایک ایک حرکت دکھا دی جائے گی سامنے لاکے فلم چلا دی جائے گی یہ دیکھو تم ہو تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا خوشابحال ان مؤمنوں کے جنہوں نے اپنی زندگی ایسی گزاری کہ فلم دیکھنے کے بعد شرمندگی اٹھانی نہ پڑی اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو مرنے کے بعد تڑپ تڑپ کر کہیں گے یا لیتنی کنتو ترابا کاش میں مٹی ہو جاتا کاش میں ان تمام برائیوں میں مبتلا نہ ہوتا خبر بھی نہ تھی کہ اتنی جلدی موت آ کر کے مجھے دنیا سے اٹھا کر کے برزق میں پھیک دے گی چوتھی دنیا ہماری برزق کی ہے قبر میں کیا ہوگا سب جانتے ہیں دوست احباب چانے والے میکسیمم جو ہمارے لئے کام کرتے ہیں وہ یہ کہ اچھا غسل دینے کے بعد کفن دے دیتے ہیں نمازِ میت پڑھا کے قبر بنا کے قبر میں لٹا دیتے ہیں قبر کا دہانہ بند ہو جاتا ہے پھر ہم ہوں گے اور قبر کا کونہ ہوگا ہم ہوں گے اور ہمارے آمال کا حساب ہوگا ہم ہوں گے اور ہماری اپنی کرتوتوں کا خمیازہ بھگتنا ہوگا قبر میں کیا ہوگا پہلی رات قبر کی سب سے زیادہ خوفناک اور بھیانک رات سوچیے ذرا اندھیرے میں سونے کی عادت نہیں ہے یہاں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے تنہا سونے کی عادت نہیں تھی یہاں تنہائی تنہائی ہے تنگ جگہ پر سونے کی عادت نہیں تھی قبر سے تنگ کوئی اور جگہ نہیں ہے مٹی اور خاک پر کبھی سوئے نہیں تھے اب مٹی اور خاکی ہی پر سونا ہے بغیر تکیہ کے نیند نہیں آتی تھی یہاں خاکی ہی کو تکیہ بنانا ہے اور تو اور اگر ہماری اپنی حالت پر ہمیں چھوڑ دیا جائے تو شاید ہم برداشت کر لیں مگر فوراں ہی قبر کے بند ہونے کے بعد فرشتے سامنے آ جاتے ہیں اور پھر فشارِ قبر سے اکثر لوگ دھچار ہوتے ہیں فشارِ قبر کیا ہے زمین اپنے دونوں سائٹ سے اتنی قریب آتی ہے اور آ کر کہ اس کو اس طرح پیستی ہے جیسے ایک دانہ دو چکی کے پاٹ کے درمیان آتا ہے تو پیس جاتا ہے اللہ کی پناہ اسی لیے معصومین نے تعلیم دی ہے کہ اپنے عزیزوں کے لیے پہلی رات کا انتظام یہ کرو کہ دو رکعات نمازِ وحشتِ قبر اس مرہوم کے لیے پڑھو تاکہ تمہاری اس نماز کے اثر سے اللہ رحم کرے اس مومن یا مومنہ پر اور وہ فشار سے دو چار ماں کیا اس کا امکان ہے جی ہاں امکان ہے تب ہی معصومین نے فرمایا صادقین نے فرمایا سچوں نے فرمایا عزیزوں بہت سارے لوگ فشار میں مرتلا ہونے والے ہیں فشار سے بچنے کا کیا طریقہ ہے جو دوست اور احباب نمازِ وحشت پڑھیں گے وہ پڑھیں گے لیکن ان سے پہلے ہم بھی تو اپنا انتظام کر سکتے ہیں جی ہاں کر سکتے ہیں میں جلدی جلدی چند روایات کا خلاصہ ٹائم بہت کم ہے آپ کی خدموں سے پیش کرتا ہوا چلوں پہلا کام ہم اپنی فشارِ قبر سے بچنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ عقائد ہمارے درست ہوں اگر عقائد درست نہیں ہے نا تو قبر میں ہمیں لٹائے جانے کے بعد یہ عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا عقائد ہمارے اپنے درست ہونے چاہیں دوسرا کام اخلاق ہمارا درست ہونے چاہیں کوشش کریں زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچیں نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچیں بعض لوگوں کی نگاہ سے بھی بعض لوگ ڈر جاتے ہیں وہ نگاہ جس سے لوگوں کو خوف آتا ہو فشارِ قبر میں مبتلا کر سکتی ہے بعض ہیں کہ جو دانتوں کو چبہ کر کے دوسرے کو خوف دلاتے ہیں دھرا دیتے ہیں دھمکا دیتے ہیں بعض ہیں کہ جو اپنی گرجدار آواز سے لوگوں کو چپ کر آ دیتے ہیں بعض ہیں اپنی کڑوی زبان سے لوگوں کو چپ کر آتے ہیں بعض ایسے ہیں کہ جو صرف تانہ اور تشنی اسے دوسروں کا دل توڑ دیتے ہیں بعض ہیں جو اپنی زبان سے گالی گلوج اور غلط لفظوں کا استعمال کر کے دوسروں کو عذیت پہنچاتے ہیں سعاد بن معاز جیسے صحابی رسول رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے حضور نے فرمایا کہ یہ بھی فشارِ قبر سے دوچار ہونے والے ہیں اس لیے کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے سختی سے پیش آتے تھے اخلاق درست کرے ہمارے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے ہماری اس پہلی رات میں ہمیں اس کا فائدہ ہوگا اور فشار سے ہم دوچار نہیں ہوں گے اور پھر سلِ رحمی کا کام پھر اس کے علاوہ دوسروں کی مدد اور دوسروں کی مشکل میں ہاتھ بٹانے کا جذبہ ہمارے اندر ہوگا فشارِ قبر سے ہم محفوظ رہیں گے ناظرین ناظرات اگر ہم نے ان چیزوں پر توجہ دی تو یقیناً فشارِ قبر سے نجات مل سکتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے قبر میں مؤمن کے لیے الگ برزخ کی دنیا ہے اور کافر منافق فاسق فاجر گنہگار کے لیے ایک الگ ہی مرحلہ ہے برزخ کا کافر منافق یا فاجر و فاسق اس کے لیے تو عذاب ہی عذاب ہے ہم اس کا ذکر کر بھی نہیں سکتے ہیں بہت وحشتناک ساں بچھو ہر طرح کی مصیبت آفت اور عذاب سے اسے دوچار کر دیا جاتا ہے جبکہ اگر مؤمن باعمل ہو عشق رسول اور آل رسول کے ساتھ مرتا ہو سرکار نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ اگر تم میں سے کوئی آل محمد کی محبت پر مرے تو وہ موت شہادت کی موت ہوگی اور وہ شہید مرے گا نتیجے میں ناز اس کے اٹھانے کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ایسے مؤمنوں کو فرشتے آتے ہی سلام پیش کرتے ہیں اپنا سلام مؤمن کے لیے وہ پیش کرتے ہیں اور عجیب انداز میں ان کے لیے وہ مجدہ بشارت لے کر آتے ہیں یہ سورہ نحل کی آیت نمبر بتیس ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جو پاک زندگی بسر کر کے گئے مؤمن ان کے لیے جب ملائکہ موت سے ہم کنار کرتے ہیں قبر میں آ کر کہتے ہیں سلام علیکم تم پر سلامتی ہو ادخل الجنة بما کن تم تعملون اب وہ اس جنت میں داخل ہو جاؤ جن جس کے لیے تم نے نیکیاں کی تھی بہت سارے کام کیے تھے اس کے مقابل میں ظالم کے لیے بھی موت کی جو سکرات اور اس کے بعد مشکلات ہیں اس کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا ہے یہ بھی سورہ انعام کی آیت نمبر ترانے میں ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَلَوْ تَرَائِذِ مؤمن کی بات کروں تو زیادہ بہتر ہے کہ مؤمن کی قبر میں تنہائی اسے دور کرنے کے لیے نوری مخلوق سرکار دو عالم مولا اے کائنات سیدہ اے کائنات امام حسن امام حسین باقی ائم اتھار اس کے سرانے پہنچ جاتے ہیں کہتے ہیں گھبراو نہیں تم جن کی یاد سے اپنے دل کو سجا کے رکھتے تھے جن کی محبت سے اپنے خانے دل کو سوار کے رکھتے تھے ہم وہی ہیں تمہارے اپنے محبوب اب ہمارا فرض ہے کہ تمہاری حفاظت کریں عذاب سے چھٹکارہ دیں یہ مؤمن کے لیے مرحلہ ہے پھر سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے تو جواب پیچھے سے تسلی کے ساتھ بتایا جا رہا ہوتا ہے اور سکون سے وہ جواب دے رہا ہوتا ہے مؤمن کے لیے روایت میں ہے کہ جب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے بتاؤ کہ تمہارا تیسرا امام کون ہے تو مؤمن اس دنیا میں عادت سی ہو گئی تھی اسے کہ جب بھی حسین مظلوم کناب سنے اس کی آنکھوں میں آنسوں آ جاتے تھے اور وہ جب عشق بار ہوتا تھا نام حسین سن کر تو قبر میں بھی کچھ اسی طرح اس کی آنکھوں میں آسو آ جائے گے اور وہ کہے گا میرا مظلوم تیسرا امام حسین ابن علی ہے جس کو دشمنوں نے نرغِ آدھانِ گھیر کے سیدہ کے لال کو تین دن تک بھوک و پیاز کی عالم میں رکھا اور شدت کے ساتھ مصیبتوں سے دوچار کیا اس امام کا میں ماننے والا ہوں کہ جس کے بچے شہید کر دیئے گئے جس کی آنکھوں کے سامنے جس کے گھر کو لوٹیا گیا یہاں تک کہ وہ وقت بھی جسے عصرِ آشور کا جاتا ہے دو جملے ضرور میں زنا ہوگا یہ جمعہ کا دن ہے اور ہمیں مظلوم امام کی آدھ اس لیے بھی بنانی ہے اور آنکھوں میں آنسوں اس لیے بھی لانے ہیں کہ یہی وسیلہ نجات بن جائیں گے ہمارے لیے بھی اور اس مرہوم کے لیے بھی کہ جس کے لیے مجلس آج برپا ہوئے عزیزو رات ابھی آئی نہیں ہے عصر کا ہنگام ہے اور زہرہ کے لال پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں کوئی تیر چلا رہا ہے کوئی نیزہ مار رہا ہے کوئی تلوار سے وار کر رہا ہے کسی کے پاس اگر کوئی ہتھیان نہیں ہے تو جولیوں میں پتھر بھر کے پتھر زہرہ کے لال پر برسا رہا ہے نتیجے میں زہرہ کا لال گھولے پر دگمگاتا ہے زمین پر ابھی وہ آ رہا ہے کہ اس قیفیت کو زہرہ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہا ہوگا اے میرے لال تم کو دنیا نے گرایا ہے تیری ماں تجھے آغوش میں لے کر تیرے سر کو اپنے زانوں میں رکھنا چاہتی ہیں ازاداروں وہ وقت بھی آیا کہ کند خنجر سے زہرہ کے لال کا سر کاٹ دیا گیا نیزوں تل فراد کا پانی اچھلے لگا زلزلہ زمین کو آیا آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور ایک منادین ندہ دینا شروع کر دیا اللہ قد قتل الحسین و بکرمنا اللہ قد زبح الحسین و بکرمنا اللہ لعنت اللہ یلقوم الظالمین و رضا بقضائه و تسلیمن لعمره پروردگار ہمارے اس مجلس کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگارہ اس مجلس کے ثواب کو مرہوم سید انور حسین شاہ کی روح تک پہنچا پروردگارہ ان کے جتنے بھی پسمندگان ہیں مسٹر اور میسز عبرار حسین شاہ اف اوصل اور ناروے کو پروردگار اس کا عجر عطا فرما تمام مؤمنین و مؤمنات کو اپنے مرہومین کے لیے ثواب پہنچانے کا جذبہ عطا فرما الہی و ربی و مولائی ہمارے والی وارث امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے لشکر کے قابل بنا آپ سے گزارش ہے کہ مجلس کے اس اختتام پر ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرہوم و مغفور سید انور حسین شاہ صاحب اف پیدر نسبتی ہیں یہ جناب سید عبرار حسین شاہ اف اوصل اور ناروے کے ان کی روح کو شاعت فرما دینجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ الرحمن الرحیم مالک یا مدینی اکان عردی اکان استعیم اہدنا صراط المستقیب صراط اللہ تعالی غیر المغضو وعلا ایم اللہ تعالی بسم اللہ